دوستو یہ جو آپ پتے دیکھ رہے ہیں بڑے کام کی چیز ہے ان کو کھانے سے آپ کے اندر گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے جیسے گھوڑا طاقتور آتا ہے ویسے ہی آپ کے اندر گھوڑے جیسی طاقت بھر جائے گی یہ جو پودا ہے ہوس پاور آپ کے اندر بڑھا دے گا جیسے آپ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی 10 ہوس پاور کی ہے 15 ہوس پاور کی ہے 20 ہوس پاور کی ہے ہوس پاور کو مانا جاتا ہے گھوڑے کے برابر ایک ہوس پاور کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ کے اس وہیکل کے اندر ایک گھوڑے جتنی طاقت ہے تو ایسے ہی ہر گاڑی کی ہم ہوس پاور بھی بڑھا سکتے ہیں ایک سے دو کر سکتے ہیں اس کے اندر چینجز کر کے دو سے چار کر سکتے ہیں تو جو آپ یہ پتے دیکھ رہے ہیں یہ پودا آپ کے اندر ہوس پاور کو بڑھا دے گا آپ کے شریر کے اندر گھوڑے جیسی طاقت بھر دے گا جیسے گھوڑا طاقتور ہوتا ہے اور آپ کی باڈی کی بھی ہوس پاور ہے ایک سے دو تین ایسے گھوڑے جیسی طاقت آنے لگ جائے گی یہ جو آپ فل دیکھ رہے ہیں جو اورنج کلر کا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری گھوڑے جیسی طاقت ہے یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹا اور آپ کے اندر اتنا طاقت اور گھوڑے جیسی مجبوطی بھر دے گا اگر لگاتار آپ اس پتوں کو کھا لیں تو دیکھا گیا ہجاروں لوگوں کو بہت ساری تکلیفوں کے اندر اس کا فائدہ ہوا ہے لاکھوں لوگ اس پودے سے سیت مند ہوئے ہیں دوستو تو اس پتوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ جو پتے دیکھ رہے ہیں یہ ہے دوستو اشوگندہ کے پتے تو اس کا نام ہی اشوگندہ ہے مطلب کی اشو اور گندہ اشو جو ورڈ اس جڑی بوٹی کا لیا جاتا ہے وہ ہے گھوڑوں سے ریلیٹڈ کہ یہ گھوڑے جیسا طاقت بھر دے گا گندہ مطلب کہ جہاں پہ ہم گھوڑے بانتے ہیں وہاں پہ جو سمیل ہوتی ہے ویسے ہی سمیل اور ویسے ہی طاقت اس پودے کا اندر پائی جاتی ہے تو اس لیے اس کا نام اشوگندہ رکھا گیا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے دوستو وہ ہے انٹی ایجنگ یہ آپ کو بڑھاپے سے دور کرتا ہے جو آپ کی عمر بڑھنے لگی تھی بڑھاپے کو رورس کرنے لگ جاتا ہے یہ اور آپ پہلے سے جوان دکھنے لگ جاتے ہیں اگر آپ اشوگندہ کے پتوں کا سیون ڈیلی کرنے لگ جاتے ہیں دوسرا اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے دوستو انسومنیاں کے اندر اس کے اندر کچھ ایسے انٹی اکسیڈنٹس ہیں ایسے جو اس کے اندر رسائن پائے جاتے ہیں جو آپ کی دکھا گیا ہے کہ کمجوری آپ کو تھکان بھی رہتی ہے اور سستی بھی بہت آ جاتی ہے تو ایسے میں آپ کے شریر کے اندر بہت ساری بماریاں آ جاتی ہیں کولیسٹال، یوریک ایسر، تھائرائیڈ، مٹاپا تو ان دونوں سمسیہوں کو نید نہ آنے کی سمسیہ اور سستی آنے کی سمسیہ ان دونوں سمسیہوں کو بہت بڑی طریقے سے یہ پتے ہیں دور کرتے ہیں تیسرا اس کا جو سب سے بڑی فائدہ ملتا ہے دوستو امیونٹی کو بھوشٹ کرنے کا بہت سارے لوگوں کو امیونٹی لو ہونے کی وجہ سے ان کا شریر کمجور ہونے لگ گیا ہے ان کے اندر پہلے جتنا سٹیمنہ پہلے جتنی طاقت نہیں رہی ہے تو اس کے اندر ویٹامن سی ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ویٹامن سی ایک ایسا ویٹامنہ دوستو جو آپ کے شریر کے اندر بھماریوں سے لڑنے کی جو شمتہ ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس ایسے رسائن ہوتے ہیں جو ہمیں انٹی ایجنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں ہمارے شریر کیوں بڑھا پانی آنے دیتا چاہے وہ آپ کا لیور ہو چاہے آپ کا دل ہو چاہے کڑنی ہو تو آپ کے سارے حصے لیور ہٹ اور کڑنی دوبارہ سے جوان ہو جاتے ہیں اور اسی کپیسٹی پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے اندر سٹیمنہ اور ہڈیاں مجبوط ہو جاتی ہیں سب سے بڑی ہے اس کا جو چوتھا فیدہ ہے واترو بہت ساری بماریاں واترو سے شروع ہو جاتی ہیں نیندنا آنا دماغ کی گھورات ہڈیوں کی کمجوری کیلشن وٹامل ڈی کی کمی سوجن آنا شریر میں بدحجمی گیس اپچ دکار آنا تو یہ واترو کو بہت بڑیہ طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو ریگلرلی ان پتوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی ڈائیزشن اپروو ہوگی بہت اچھی لگے گی تو نیند بڑی آئے گی اور آپ کا سٹیمنہ بڑھے گا نیکس جو اس کا بینیفٹ سارے دوستو کینسر سیلز کے لیے دیکھا گیا ہے کہ ہی پہ بھی اگر آپ اشوگندہ کسی بھی طرح کی کینسر میں لینے لگ جاتے ہیں تو آپ کے کینسر سیلز کی گروت کو یہ روک دیتا ہے بہت بڑی ایفیکٹو ہے کینسر کے اندر سبی طرح کینسر کے اندر اس کا جو ایمیونٹی بوسٹر ہے جو اس کا فائدہ ہے وہ دیکھا گیا ہے ہرٹ کے لیے دیکھا گیا ہے کہ ہرٹ کی ماس پیشیوں کو تاکر دیتا ہے تو اس لیے اس کا نام اشوگندہ ہے گوڑے جیسی تاکتوالا پودا ہے آپ کی دل کو یہ دوبارہ سے جوان بنانے کا کام کرتا ہے آپ کو ہرٹ کی کوئی نہ کوئی بماری چلی تھی ٹرائی گلیسرائیڈ کولسٹرال لپڈ ایسی بماریوں سے آپ کو بچاتا ہے نیکسٹ بینیفٹہ دوستو ڈپریشن ڈپریشن آج کے سمیے میں بہت بڑی سمجھتا ہے اس سے آپ کو کمتہ ہونے لگیا تو آپ کا شوگر کا لیول بڑھ سکتا ہے تو اس لیے ڈپریشن کو یہ ٹھیک کرتا ہے جو لوگ ماس پیشیوں کو اچھی طریقے سے بیلڈ کرنا چاہتے ہیں جن جاتے ہیں کیسے سے ان کو بوٹس کر سکتے ہیں اس سے ڈیائپٹیز والے اس کو جرور لیں ان سے ان کی جو نسوں کی کمجوری ہے وہ بالکل ٹھیک ہونے لگ جائیں گی اور سٹیمینا اور ڈیائپٹیز اور یہ جو تھائر ایڈ کی پیشن ہوتے ہیں ان کے اندر سٹیمینا بہت کم ہوتا ہے تو سٹیمینا ان کا بڑھ جائے گا اب چلتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہاؤ ٹو یوز ہے اس کا جو سب سے بیسٹ پارٹ ہے وہ ہے اس کے پتے جڑ بھی استعمال ہوتی ہے فالوی استعمال ہوتی ہے یہ جو فائدہ ہیں ہم بات کریں پتوں کے بارے ہیں پتوں کو آپ چھاؤں میں سکھان لیجئے یہ آپ کو جنگلی بوٹی ہے بہت ساری جگہوں پہ آمد مل جائے گی فوٹو میں نے آپ کو دے دی ہے تو اس فوٹو سے آپ پہچان سکتے ہیں تو آپ کو اوریجنل مل جائے سب سے بڑی ہے تو اس کے پتوں کا پاودر بنالیں جو آدھا چمچ ہے اس پتے کا پاودر ہے وہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ رات کو سوتے سمیں اس کو لینا شروع کر دیں اور لگ بگ تین سے چھے مینے تک اس کو لیتے رہیں تو آپ پائیں گے آپ کی شریر کے اندر بھی گھوڑے جیسی طاقت آنے لگی ہے ان دونوں میں کچھ دھیان رکھنا ہے اگر آپ فاس فوڈ کھا رہے ہیں تلیف ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں بجار کے پیکجڑ فوڈ کھا رہے ہیں تو ایسی طاقت آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ کو شدھ کھانا جو دیسی کھانا ہے وہی کھانا پڑے گا جیسے گھوڑا کھاتا ہے مرکتا ہوگی تو اس لیے اپنا کھان پین بھی ساف سترا رکھیں اور انرجیٹک ہیلتھی کھانا کھائیں تو آپ کے لیے سب سے بڑی آرہے گا بہت فائدہ دے گا کچھ اوستاؤں میں اس کو نہیں لینا چاہیے کچھ لوگوں کو اس کو نہیں لینا چاہیے جیسے کی محلاؤں کو خاص کر کے جن محلاؤں کو پی سی اوڈی ہے جن کے ہرشوٹیزم ہے چہرے کی اوپر چاہے وہ تو ان کو نہیں لینا چاہیے محلاؤں کو جہاں وہ پرنینسی کی ٹرائی کر لی ہیں تو محلاؤں کو اس کو نہیں لینا چاہیے ان کے لیے اور بہت ساری نسو کی کمجوری میرے چینل پر ویڈیوز آئیں وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرشوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ گھنکاری ہے دوستو اس کے بینا میرے چینل پر بہت سارے ہیلتھو ٹاپکس پر ویڈیوز آئیں گھٹھی آلرجی اسٹھانٹ گرین ٹومر کینسر ہارٹ کے کسی کے والو خراب ہو گیا جس کا کبھی کوئی علاجی نہیں پایا جاتا دواء کھاتے رہ جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چالیس سپنٹالیس کے پہنٹے ہی ان کا بھی آپ پرمنٹ علاج کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز مہنچن پر اویلیویل ہیں جروری دکھے گا سبسکرائب نہیں کیا ریٹ کلر کا بٹن بلوگ سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کل پھر